سپین کو اس وقت انتہائی شدید کرونا وائرس کے حملے کا سامنا ہے سپین میں ایک دن میں پانچ سو چودہ افراد موت کے موں میں چلے گئے اور اب تک مجموعی طور پر دوہزار چھ سو چھانوے افراد ہلاک اور چالیس ہزار متاثر ہیں اس وقت بارسلونہ میں کیا صورتحال ہے یہ جاننے کیلئے چلتے ہیں کمر فاروق کے پاس سپین کو اس وقت کرونا وائرس کے شدید حملہ کا سامنا ہے سپین بار میں ایک دن میں پانس سو چودہ افراد موت کے موہ میں چلے گئے اور اب تک سپین میں مجموعی طور پر دوہزار نو سو ستر افراد جانبھاک اور چالیس ہزار کرونا وائرس سے متاثر ہیں جبکہ سپین کے صوبہ کتلونیا میں ایک دن میں چرانویں افراد جانبھاک اور انیس سو انتالیس افراد وائرس سے متاثر ہیں منسٹری آف ہیلتھ کے مطابق کتلونیا میں متاثرہ افراد کی تداد سات ہزار آرس سو چو سٹھ اور چھ سو اٹھاون افراد سنگین حالت میں ہسپتالوں میں موجود ہیں چین اور جنوبی کوریا نے سپین کو چھ لاکھ چالیس ہزار کرونا ٹیسٹ کی کٹس بھیجی ہیں جو سپین کے تمام علاقائی صوبوں میں برابر تقسیم کی جائیں گی اور یہ ٹیسٹ کٹس سب سے پہلے صحصے متعلقہ جو کام کر رہے ہیں لوگ ان کو مہیا کی جائیں گی اور اس کے بعد جو بزرگ شہری ہیں ان کو دی جائیں گی کرونا وارس اس وقت اٹلی کی نسبت سپین میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور اٹلی کے مقابلہ میں سپین میں یہ بواہ وسیطر علاقائی پھلاو رکھتی ہے جبکہ اٹلی میں صرف تین علاقوں تک یہ محدود رہا سپین نے چودہ مارچ کو تیسرے درجے کی ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا جو انتیس مارچ کو ختم ہونی تھی لیکن اب صوبائی صدور سے مشاورت کے بعد وزیر اعظم سپین پیدرو سانچز نے ایمرجنسی کو گیارہ اپریل تک بڑھا دیا ہے سپین نے اب اپنے زمینی سرحدوں کے علاوہ ہسپانوی ہوای اڈے اور بندرگاہیں بھی بند کر دی ہیں ہوای اڈے اور بندرگاہیں اگلے تیس دن تک بند رہیں گی ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچز نے ایک ہفتہ میں چار بار عوام سے خطاب کیا اور کرونا وائرس کی ہر لمحہ صورتحال سے اگاہی دی اس اتوار کو انہوں نے اپنے خطاب میں یورپی یونین سے ایک بڑے عوامی سرمایہ کاری منصوبے کی درخواست کی ہے اور کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی یونین سے مربوط کاربائی کا مطالبہ کرتا ہوں